اور نماز کی عادت ڈالو ایک نماز ہے جو تم ہم پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں فَإِذَا فَرَخْتَ فَنْسَبْ نَصْبْ گڑ جانا جیسے یہ بوتل ہے نا یہ یہاں آکے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے فَنْسَبْ ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے تو نماز کے لئے ایسے کھڑے ہو پیسے عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے کوئی پتھر یہاں سے گزرتا کوئی یہاں سے گزرتا کوئی یہاں سے گزرتا اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا ایسے اتنے اتمنان سے نماز وَإِلَىٰ رَبِّكَ بُڑو فَرْغَ رغبت کی نماز نماز میں دل لگے نماز میں کھڑے ہو جاؤ نماز میں انتظار کرو نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناو نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو ان دعائیں نہیں مانگتے دعائیں مانگنا سیکھو یہ بہت بڑا سبب ہے اسوابِ ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناو اِذَا حَزِبَهُ عَمْرٌ فَضِعَ الَسَّلَا جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے تین دن گزر گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا تو حضرت عاشرہ سے کہن لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں مسجد میں گئے نفل شروع کر دی ایک ستون کے پیچھے دو نفل پڑھتے پھر سلام پھر کے دوسرا ستون اللہ حُو اکبر پھر سلام پھر تیسرا ستون اللہ حُو اکبر پڑھے جا رہے ہیں اتنے میں حضرت عثمان آئے اممہ جان اللہ کے نبی کہاں ہے ان کا تین دن سے فاقع تھا اللہ سے مانگنے گئے ہیں تو وہ زارو قطار گونے لگے مجھے کیوں نہ کہا عبد الرمان بن عوف کو کیوں نہ کہا ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا یہ سارے مالار تھے بھاگے بھاگے گھر گئے پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا اور پھر بھاگے بھاگے گئے وہ گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے اور روٹیاں اٹھا کے لائے اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی جب اللہ کے نبی واپس آئے پوچھا عائشہ کچھ ہوا کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے کہ یہ کون لیا ہے کہ یہ عثمان لیا ہے تو اب نے اسے ہاتھ اٹھا ہے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے نماز کو اپنا وظیفہ بناو یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان رو یہ وظیفہ پڑو یہ وظیفے پڑو یہ پڑو یہ سب فضولیات ہیں سب سے بڑا وظیفہ نماز ہیں اور دعا ہے سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے پاکی سب دکھوستے ہیں میرے اوپر جادو ہو گئے میرے اوپر اثر ہے میرے اوپر جنات ہیں یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسواب ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے سب بک بک ہے سب بک بک ہے کبھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے میری بندش کر دی گئی ہے اولاد کی بندش ہو گئی ہے کاروبار کی بندش ہو گئی ہے نماز جو موجود ہے اللہ جو موجود ہے تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا کبھی جو وظیفے بتانے والے ہیں ہزار دفعہ یہ پڑو ہزار دفعہ میرے سر میں درد ہے اور ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ ایک ہزار دفعہ سورہ اخلاص پڑا کرو میں کہا جی پھر تا پہلے انہوں نے ہور درد ہوا جاوے گا جو میں ہزار درد دنال میں ہزار واری سورہ اخلاص پڑا کہ میں میرے پڑو تھا نماز دی رقاتج کلو واللہ مشکل پڑی جاندی ہے میں کہا جی یہ وظیفہ تسی اپنے کوئی رکھو یہ میرے واصلہ کوئی نہیں ہے میرے نبی نے وظیفہ بتایا نماز پڑو دعا مانگو نماز پڑو دعا مانگو صدقہ پڑو سخی بنو بخیل نہ بنو بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں چاہے فاسے پڑو اور صحابت کا مطلب کوئی بہت سادہ خرچ کرنا نہیں ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے تو غریب بھی سخی ہو سکتا ہے مالدار بھی ہو سکتا ہے غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے مالدار بھی ہو سکتا ہے بخل خود پیدا ہوتا ہے سخابت کو پیدا کرنا پڑتا ہے سخی بنو مولیوں میں سخابت بہت کم ہے بلکہ ہے ہی کوئی نہیں کیونکہ شروع سے لینے کا جو کام شروع ہو جاتا ہے تو دینے کو دلی نہیں کرتا تو دینا سیکھو تاکہ اللہ تمہیں دے کھلانا سیکھو اللہ تمہیں کھلائے پلانا سیکھو اللہ تمہیں پلائے پھر سب سے بڑی سخاوت ہے جس پہ ناراضگی ہے معاف کر دا سب سے بڑی توازو ہے جس پہ زیادتی کی ہے اس سے جاکے معافی مانگنا معافی مانگنا اس سے بڑی توازو کوئی نہیں معاف کر دینا اس سے بڑی سخاوت کوئی نہیں ہے اور اللہ کو سخی سے پیار ہے وہ فاسقی کیوں نہ ہو سامری نے بچڑے کی پوجا کروائی اللہ نے کہا ان سب کو قتل کرو وہ قتل ہو گئے سامری پکڑا ہوا گیا اللہ نے کہا موسیٰ سامری کو چھوڑ دے کہا یا اللہ بے بدوقت تو سب کو بچڑے کی پوجا پہ لگانے والا اللہ نے کہا سخی ہے سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا اے آقی مر جائے گا وہ بخار میں مر گیا تو سخاوت ایسی چیز ہے جو کفر و نفاق میں بھی کام دے جاتی ہے بیٹا سخی بڑھو ایک سخاوت بتائی ہے جس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے معاف کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو در گزر کرنا سیکھو اپنی کتائی کا کھل کے اعتراف کرو جو معافی مانگنے آئے اس کے آگے مو نہ بناو اسے فوراً اپنے سینے سے لگو اللہ تحبونا این یقفر اللہ لکھو معاف کرنا سیکھو معافی مگنا سیکھو اور نوافل میں تحجد کا احتمام کرو یہ شعر السالحین ہے آپ نوجوان ہو تو آپ ستر سے بھی آگے چلے گئے تحجد کا احتمام کرو نوافل اس سردرد میں اس سردرد میں میرے نفل کبھی چھوٹتے ہیں اور میں چالیس پچاس نفل روزانہ پڑتا ہوں میری تحجد قضاء نہیں ہوتی سوائے شدید تکلیف کے پچھلے تیس پینتیس سال سے اللہ نے مجھے تحجد کا پابند کیا ہو گئے یہ میں تم میری اولاد ہو تمہیں ترغیب کے لئے سنا رہا ہوں کوئی اپنے بزرگی نہیں جتا رہا ہوں پھر تمہیں پتا چلے کہ بیماری میں بھی اگر احتمام ہو سکتا ہے تو اس جوانی میں کیوں نہیں ہو سکتا جلدی سوگو جلدی اٹھ اس موبائل پہ کھیلنا چھوڑ دو یہ تمہارا بہت وقت ضائع کرتا ہے اس موبائل سے کھیلنا چھوڑ دو اس کو دیکھنا چھوڑ دو وہ وقت مطالعہ پہ لگاؤ تلاوت پہ لگاؤ ذکر پہ لگاؤ تصویر پہ لگاؤ لوگوں کی خدمت پہ لگاؤ اس نے بہت مقصان پہنچا ہے خاص صور پر جب تم موان باپ کے ساتھ بیٹھو دیوی کے ساتھ بیٹھو بچوں کے ساتھ بیٹھو اسے بند کر کے بیٹھو تو تمہیں اس کا بہت مفہ ہوگا